بھائی کمال کا ورڈ کپ ہو رہا ہے پہلے تو ورڈ کپ کے لیے تاریہا ہے آئی سی سی کے لیے تاریہا ہے یہ مطلب میں بتاؤں سچ میں محلے میں کرکٹ اس سے بہتر ہوتی ہے یہ آپ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بوسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کرکٹ کس کے لیے جو وہاں پہ ہمارے مول کے لوگ رہتے ہیں یہ پاکستانی جو امریکنز کو کوئی لینا دینا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا گیم ہے کیا نہیں ہے دو سو دو سو ڈالر کی اس میچ کی بھی ٹکٹ ہے سارا گراؤنڈ کھا لی ہے ایسے وحیات اور گھٹیا گراؤنڈ میں اور بکواس پچھ پہ جس کو ابھی سننے میں آ رہا ہے آرٹیفیشلی انہوں نے گھاس ہو گائی ہے پچھلے تین مہینے میں تو اس گھاس کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے تو بچارہ اگر ڈائی مارے گا یا سلپ کرے گا تو بیسے ہی گیا اس کا گھٹنا گیا اتنے نائٹ میریش گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے انڈیا پاکستان کیا سوچ کے رکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس دن بھائی وہ ہی بولوں گا جو میڈیننگز میں بولا تھا یہ تقدیر جس کے ساتھ دے گی نا یہاں پر اب کوئی سکل نہیں ہے کوئی ایکسپینینس نہیں ہے بلکل بھاڑ میں گئی ہے ساری چیز بھائی کمال کا ورڈ کپ ہو رہا پہلے تو ورڈ کپ کے لیٹا ہی آیا ہے آئی سی سی کے لیٹا ہی آیا ہے بھائی سنو تو یار رکو تو سہی اس پوری پاری میں شلنکہ بیس میں اوہر تک کھیلا ہے ورڈ ٹی ٹوینٹی تین چھکے بھائی صاحب تین چوکے ہیں اور تین چھکے تین چھکے ہیں اور تین چھکے ایک شناخہ دو میتھیل دو میتھیل تین چھکے تین میں سے ایک تو ایسے ہی گیا تھا ہاں چاہاں کرکٹ ہوئی ہے یار کمال ہے بھائی سر یہاں تو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی تالیاں ملاو تالیا اب کس طریقے سے بھی یہ ورڈ کپ نہیں ہے یہ لوٹری ہے یہ تو لوٹری ہو گئی ویسے میں یہ مطلب میں بتاؤں سچ میں محلے میں کرگٹس سے بہتر ہوتی ہے میں شلنکہ کو ٹھیک ہے شلنکہ کو آپ you can accuse them but the fact is یار یہ پیچ ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ آؤٹ فیلڈ ہے شلنکہ تو اوپر سے میں شلنکہ ہی نکلا کمال ہی کر دی مطلب ہے یہ شادی نہیں ہوتی جو دولہ کسی ملک کا دولہ کسی ملک کی شادی کا جوڑا کسی ملک میں آئے گا پارٹی کہیں ہوگی یہ آپ United States of America میں boost کرنے جا رہے ہو کرکٹ کس کے لیے جو وہاں پہ ہمارے ملکے لوگ رہتے ہیں یہ پاکستانی میں ٹھیک ہے امریکنز کو کوئی لینے لینے ان کو پتہ ہی ہے کیا گیم ہے کیا نہیں ہے 200 200 ڈالر کی اس میچ کی بھی ٹکٹ ہے سارا گراؤنڈ کھا لی ہے آپ کا آؤٹ فیٹ تین مہینے میں گراؤنڈ بنتے ہیں آپ مجھے بتائیے تین مہینے میں گراؤنڈ بنتے ہیں یہ مزاک ہے میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں جو تمام کرکٹ بورڈز ہیں وہ ICC سے پوچھ کیوں نہیں رہے تھے کیا کر رہے ہو آپ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں نا فیسیلیٹیز جو آپ وہاں پر دے رہے ہیں میں انفیٹ پڑھ رہا تھا بھی بتا رہے تھے کہ اس گراؤنڈ کے لیے بھی آپ نے ایسی سیکیورٹی کر رہی ہے وہاں پر ملکہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے اور وہ آپ کو اندر جانا ہے تو اس کے لئے بھی کتنی لیئرز آف سیکیورٹی ہے جو بھی اور فیسیلیٹیز باقی کی ٹیم میں صرف ایک میچ کرانے کے لیے نا انڈیا ورسز پاکستان نیو یورک میں کرانے کے لیے جس کی بھی ایگو سیٹسوائی کرنے کے لیے آج آپ نے مٹی پلید کر دی ہے جو میچ پہلا تھا اس سے لگ رہا تھا کچھ ہوگا شرلنگا تو پس گیا نا شرلنگا پس گیا ہے برا وگٹ من کے آئی ہے ایڈی لیڈ آسٹریلیا وہاں پہ پریپیر ہوتے 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 اس کو یہاں لے کے مزاک ہے یار is it a joke سوگی گراؤنڈ آؤٹ فیلڈ ہوتا ہے تو آپ کو کاف انجوریز ہو سکتی ہیں آپ کا اینکر ٹویسٹ ہو سکتا ہے بھئی آپ کا ہمسٹرنگ کھ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا نانسنس ہے یار اور یہ پھر اگین یہ کوئی ایک ہوتی نا کہ ایک ABCD cricket club نے ٹورنمنٹ کرا دیا ہے تو سب آگے یہ کیا ہوا یار یہ نہیں کیا this is the ICC اور میں راول کو یاد ہوگا ICC میں بھی میری بات ہوتی رہتی ہماری وہ خود کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کیا چل رہا ہے وہ خود کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کیا چل رہا ہے this is the worst advertisement for a world cup in 2024 میں کیسے واہیات اور گھٹیا گراؤن میں اور بکواس پچ پہ جس کو ابھی سننے میں آ رہا ہے artificially انہوں نے گھاس ہوگا ہی ہے پچھلے تین مہینے میں تو اس گھاس کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے تو بچارہ اگر ڈائی مارے گا یا سلپ کرے گا تو بیسے ہی گیا اس کا گھٹنا گیا یا گھٹا گیا کچھ تو گیا اس کو وہاں پہ رسک ہے پچ کے اوپر uneven bounce جا رہا ہے کوئی ball اتنی اوپر high bounce کر رہی ہے کوئی اتنی نیچے رہ رہی ہے باہر جا رہی ہے اندر آ رہی ہے swing بھی مل رہا ہے سین بھی مل رہا ہے پر خچے اڑا کے رکھ دیا بھائی بیٹر کے اچھا بڑے دن کے بعد بھائی ایسی پچھ دیکھئے جس میں سیمر کے لیے بھی مومنٹ ہے اور سپنر کے لیے بھی مومنٹ ہے اور اتنے نائٹ میریش ground کے اوپر انہوں نے انڈیا پاکستان کیا سوچ کے رکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس دن بھائی وہ ہی بولوں گا جو میڈیننگز میں بولا تھا یہ تقدیر جس کے ساتھ دے گی نا یہاں پر اب کوئی skill نہیں ہے کوئی experience نہیں ہے بلکل بھاڑ میں گئی ہے ساری چیزیں چاہے انڈیا کی team on paper پاکستان سے بہت آگے لگے لیکن بھائی یہ پچھ کے مدنظر اور اسپیشلی یہ ground بڑا ground ہے گھٹیا آؤٹ فیلڈ ہے اس کے مدنے نظر میں ہی بولوں گا جس کا اوپر والے نے اس دن ساتھ دے دیا وہ میچ جی چاہے گا یہاں پر کچھ بھی ہو سکے بھائیا کچھ بھی ہو سکے